سپیڈ ٹائم گراف بسیکلی اس کو ہم اگر ایکسیریشن گراف کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا یعنی ہم کس طرح سے بات کریں گے اس میں چونکہ گراف بنانے کے لیے دو فیزیکل کونٹیز کا ہونا جائے وہ لازمی ہے جیسے سپیڈ ایک مائپہ فیزیکل کونٹیٹی ہے اور ٹائم بھی ایک فیزیکل کونٹیٹی ہے اب اس میں یہ بات کے جو ڈیپنڈنٹ اور انڈیپنڈنٹ وریابل کے حساب سے تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم ایکس ایکسیز اور وای ایکسیز ڈراؤ کرتے ہیں تو ایکس ایکسیز کے لانگ جو ہے یعنی جو ہوریزنٹل لائن آپ کو نظر ہے اس کے لانگ زیادہ تر ہم جو ہے وہ یعنی انڈیپنڈنٹ وریابل رکھتے ہیں وہ وریابل جس کی ویلیو جو ہے وہ کسی دوسرے وریابل پر ڈیپنڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے جبکہ وہ ویلی جو کہ دوسرے پر ڈیپنڈ کر رہی ہوتی ہے دوسرے وریابل پر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپنڈنٹ وریابل جو کہ سپیڈ ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمارا موشن جو ایک سٹریٹ لائن پر ہو یعنی ایک کار ہے جو کہ سٹریٹ لائن پر موف کر رہی ہے تو پھر اس میں جو سپیڈ ہے اور اس میں جو ویلاؤسٹی ہے وہ سیم ہوگی تو یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ میں پاس جو ویلاؤسٹی کے یونٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہونے چاہیے ٹائم کے سیکنڈز ہونے چاہیے جو کہ ان کے سٹینڈرڈ یونٹ ہوں پھر اگر ہم ان کا گراف بنائیں تو کس طرح سے ہم اس بات کو سٹڈی کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ کیسیز آتے ہیں ہم پہلا کیس یہاں پر اس طرح سے بناتے ہیں کہ فرض کریں کہ کارڈ جو کہ سٹارٹ اس نے لیا جیسے ہم گھر سے نکلے ہیں تو اس وقت کوئی سپیڈ نہیں ہے ویلاؤسٹی زیرو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ ویلاؤسٹیز کی ویلیوز لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا ان کو نمبرز کے حوالے سے ہم ان کو سمجھ رہے ہوں یہاں پہ میں ٹائم کو شو کروں گا چونکہ ہم سمال ٹائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایکسیریشن میں جو کہ قریب ترین زیرو کے ہوتا ہے جو کہ پریکٹیکلی اس کی ویلیو دھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہم ون ون سیکنڈ یا ٹو ٹو سیکنڈ لے دیتے ہیں نارملی چونکہ ایک عام آدمی کے لیے اتنے بھی بہت چھوٹا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پہ چلیں میں ٹو ٹو سیکنڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ ٹو ٹو سیکنڈ تو یہاں پہ ذریبات ہے یہ ٹو آفٹر ٹو کتنا ہو جائے گا فور ہو جائے گا پھر سکس ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا ٹین ہو جائے گا اور فورٹین ہو جائے گا جبکہ لاسٹی ہم کہتے ہیں چلیں ایک باڈی جو ہے وہ ٹین یا چلے فائف سے فائف میٹر پر سیکنڈ کی رفتار پھر یہاں پر پانچ جمعہ پانچ دس ہو جائے گی یہ رفتار پھر یہاں پر ففٹین ہو جائے گی ہستہ یہاں پر ٹو انٹی اور یہاں پر ٹو انٹی فائف اب ایسا ہے کہ چونکہ جو کیس میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو یہاں سے چونکہ ہم نے دیفرنٹ کیسیز کے والے سے اس کو سٹڈی کرنا تو ہم اسے ساتھ ہی کاپی بھی کر لیتے ہیں چلیں جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ویلاسٹری زیرو سے سٹارٹ ہوئی گا اور دو یعنی دو منٹ گزرنے کے بعد یا دو سیکنڈ دو سیکنڈ گزرنے کے بعد جو اس کی ویلاسٹری ہے وہ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے یعنی یہاں پر اگر ویلاسٹری اس ٹائم دیکھی جائے وی ایف تو وہ کتنی ہے جی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس میں چینج کتنا آیا اس میں چینج آیا جی کہ زیرو سے یعنی انیشل ویلاسٹری زیرو تھی زیرو سے پانچ پہ پہ پہنچی ہے دو سیکنڈ میں یعنی اس کا مطلب اس میں جو ایکسلوریشن اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹو پوائنٹ فائیو میٹر پر سیکنڈ سکوئر جو کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہم ایکسلوریشن کے تو یہ آگئی اب اگلے لمحے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر یونی فارم ایکسلوریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اگلے دو سیکنڈ میں بھی اس نے پانچ ہی کی حوالے سے یعنی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہی کی ویلاسٹری اس میں آنی چاہیے تو یہاں پر ہم یوں کہتے ہیں کہ فرض کریں اب یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم پر بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو اس کی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ یہاں پر جو انیشل ویلاسٹری وہ فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے جن میں جو چینج آئی ہے آفٹر ٹو سیکنڈ وہ کتنی آئی ہے فائیو میٹر پر سیکنڈ آئی ہے اور اگر میں اس کو چینج ان ٹائم سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں جو کہ دو سیکنڈ گزرنے کے بعد تو ایکسلوریشن ایوریج ایکسلوریشن کی ہم بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجے گی جی وہ فائیو بائی ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہی آئی گی جو کہ پہلے بھی ہمارے پاس یہی ویلیو آئی تھی تو اس طرح سے ہم نے بات سمجھی کہ جب ایک گراف بنایا جاتا ہے سپیڈ اور ٹائم کے حوالے سے اور اس میں ایک سٹریٹ ایک سٹریٹ اس طرح سے لائن جو کہ کوئی بھی اینگل ایکس ایکسس کے ساتھ بناتی بھی اس طرح سے ڈراؤ ہوگی تو وہ یونیفارم ایکسلوریشن کو جو ہے وہ ریپیزنٹ کری لیکن ایک الگ بات ہے کہ اس میں جو ابھی یہ یلو لائن ہے یہ ایکسلوریشن کو جس ایکسلوریشن یونیفارم ایکسلوریشن کو یہ ریپیزنٹ کری ہے اس کی نسبت اگر یہ گرین لائن میں ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہ بلکل اس طرح سے سٹریٹ آئے گی جیسے سکیل کی مدد سے بلکل سٹریٹ آئے گی یہ بھی یونیفارم ایکسلوریشن لیکن یہ اس کی نسبت اس میں جو ویلاسٹی میں تبدیلی آرہی ہے ٹائم کے حالے سے وہ بہت زیادہ آرہی یعنی یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایرو پلین اور ایک کار میں جو ایکسلوریشن میں فرق ہوتا ہے واضح نظر آتا ہے کہ ایسے ایک دم سپیڈ ٹائم کے ساتھ سے بہت ملٹیپل بڑھڑی ہوتی ہے اور اسی طرح کر ایک عام آدمی جو چل رہا ہوتا یا ایک عام سائیکل جو چل رہی ہوتی اس میں بھی ایکسلوریشن پروڈیوس ہو جاتی لیکن وہ بڑی سلولی سلولی اس میں انکریز آ رہا ہوتا ہے یونیفارم ایکسلوریشن کی بھی ہم بات چونکہ ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک جیسی چینج آ رہی ہے ویلاسٹی میں ایک جیسے ٹائم کے بعد اب دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یونیفارم ایکسلوریشن تھی اگر ایسا ہو اگر ایسا ہو کہ ہم جو ابزرویشن ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ایکسلوریشن جو تھی ہم نے جب دیکھنا شروع کیا تو ایک گاڑی موف کر رہی تھی یعنی ہمارے مشاہدے میں اس ٹائم آئی جس وقت اس کی ویلاسٹری فائیو میٹر پر سیکنڈ تھی اور اس کے بعد جب ہم نے اس سے دیکھا تو وہ یونیفارم ایکسلوریشن میں تھی تو ہم اس کا گراف کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں گے اس میں بھی سٹریٹ لائن بنے گی پھر اس میں بھی دو تین باتیں کہ وہ کس طرح سے یونیفارم موشن میں بہت تیزی سے یونیفارم موشن کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا سلولی سلولی یونیفارم موشن کے حوالے سے وہ چار رہی ہے تو یہ پھر اس طرح کا گراف بنے گا یعنی گرافیکلی جب ہم ان بات دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ہمیں سمجھ میں آتی کہ ایکسریشن کیسے یونیفارم ہے اگر فرض کریں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکسریشن وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا جی کہ باڈی یونیفارم موشن میں ہے یعنی اگر یونیفارم ایکسریشن اگر میں یوں کہوں کہ ایکسریشن زیرو ہے تو اس کا دوسرا جو میننگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں جو ویلاؤسٹی کی تبدیلی آ رہی ہے وہ ایک جیسی آ رہی ہے اور ٹائم گزرنے کے ساتھ یعنی ایک ہی رفتار سے گاڑی چاہ رہی ہے تو اس کا جو گراف بنے گا وہ ٹائم گزرتا جائے گا یعنی ٹائم کو ہم اس ساتھ سے شو کریں گے بڑھتا جا رہا ہے لیکن ویلاؤسٹی میں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں آ رہا تو اس لئے میں نے کوئی ایک سٹریٹ لائنڈ را کی جو کہ یہ چیز ریپیزنٹ کر رہی ہے پھر اسی طرح اگر فرض کریں ہم نے یہ بات بتانی ہو کہ جو ایکسلریشن ہے وہ یونی فارم نہیں ہے یعنی یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ کیسز میں سی کے اندر سٹریٹ ہم کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ ون لکھا تھا ہم ایک ہی گراف کے اندر جو ڈیفرنٹ کیسز آرائز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یونی فارم نہیں ہے نون یونی فارم ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا جی اگر ایکسلریشن جو ہے وہ نون یونی فارم ہوگی تو پھر فرض کریں کہ پہلے اس میں اس طرح سے انکریز ہو رہا تھا یعنی آستہ آستہ یہ انکریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یونی فارمیلٹی ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب اس میں پہلے کی نسبت تھوڑا سا ایکسلریشن میں یعنی ویلاسٹی زیادہ چینج ہو رہی ہے ٹائم کم گزر رہا ہے یہ چیز اس کو ریپیزنٹ کریں جبکہ یہاں پہ اگر میں اس طرح سے اب ڈراؤ کرنا شروع کر دوں گا تو اب ویلاسٹی کم انکریز کر رہی ہے جبکہ ٹائم زیادہ گزر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے اور ہم نے اگر کہنا ہے یہاں پہ یونی فارم ویلاسٹی تو پھر اس طریقے سے ہم اس کو ایک ہائٹ پہ لاکے اس طرح سے ٹائم کو پاس کرتے جائیں گے لیکن ویلاسٹی میں اس مقام سے اس مقام تک آگئی یعنی پوزیشن اس نے چینج کی اس کی انیشل ویلاسٹی میں کہتا ہوں جی وی آئے ہے ادھر ہے اس کی فائنل ویلاسٹی وی ایف اور جو یہاں تک پہنچنے میں ٹائم اگر میں میر کرنا ہے تو میں اس پوائنٹ سے بی پوائنٹ سے پرپنڈکولر تھرو کروں گا ایکس ایکسیس پہ جس پوائنٹ پہ آکے اس کو ہٹ کرے گا فرس کریں وہ 11 سیکنڈ تو یہ ٹی اس میں 11 آجے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گرافیکلی دیکھنا ہو کہ اس باڈی نے کتنا ڈسٹنس کور کیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو یہ جو ہمیں پاس ٹائنگل بن رہی ہے یہ بیسیکلی اس میں اس کے موشن کے انڈر جو اس نے گراف ایریا کور کیا یہ اس کو ریپیزرنٹ کر رہی ہے یعنی اس میں ایس جو ہوگا بیسیکلی ایریا اف ٹرائنگل ہوگا جو کہ جہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ایریا اف ٹرائنگل ہوگا اور ٹرائنگل جو ہمfter پاس بن رہی ہے اس کو اگر او پوائنٹ کا ہے اس کو ایکا ہا ہے اور اس کو بی کا ہے تو پھر او ا بی جو ہمfter پاس ٹرائنگل بن رہی ہے رائٹ ٹرائنگل ہے تو پھر اس میں بیس انٹو ہائٹ اب بیس اگر آپ دیکھیں جو ہوتا ہے base multiply by height ہوتا ہے area of triangle آپ جانتے ہیں اوپر لگ لیتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں تو اس طریقے سے اب s اس میں جو ہمیں پاس چکے اگر ہم average velocity بھی لیں تو چونکہ initial velocity 0 تھی تو final velocity جو بھی ہے تو ہمیں پاس average velocity وہی آئے گی یعنی ان کا sum وہی آئے گا جو کہ final velocity کا ہے ٹھیک ہے تو s equal to یہاں سے ہم 2s equal to لکھ سکتے ہیں vf into t یعنی اگر ہم نے ابھی sequence سے اگر distance نکالنا ہے تو distance بھی measure کر سکتے ہیں اگر ہم نے first کریں final velocity measure کرنی وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر تین variable ہوں تو دو ان میں سے quantities کی value پتا ہونی چاہیے اور تیسری آپ find کر سکتے ہیں اب دیکھیں first کریں اس میں ہم نے distance ہی نکالنا ہے first کریں final velocity 25 meter per second ہی ہے تو یہاں پر 25 لکھیں گے ہم meter per second time کتنا لگا تھا 11 divided by 2 یہ جو value آئے گی یہ meters میں اس کا انصر آجے گا تو اس سے آپ distance بھی measure کر سکتے ہیں